نبی کریم سلم نے فرمایا سات چیزیں گھر سے دور رکھو ورنہ گریبی آپ کا مقدر بن جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آپ میں سے نوے فیصد لوگ اپنے گھر اور کاروبار میں برکت سے پریشان ہیں ہر دوسرے انسان کی زندگی میں یہی کہانی ہے اور وہ یہی کہتا رہتا ہے کہ ہم لوگ محنت تو بہت کر رہے ہیں لیکن ہمارے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں ہم لوگ اگر اپنی زندگی میں جان کر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہماری ہی کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں ہم لوگ غریبی کے طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں گھر میں پریشانی سے بہت زیادہ ہی لڑائیں جگڑے ہوتے ہیں کیا آپ جانتے ہو ان تمام چیزوں کے پیچھے ہمارا اپنا خود کا ہاتھ ہے آج میں آپ کو ساتھ ایسی چیزیں بتانے والے جن کو آپ اپنے گھر میں کرنا بند کر دیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک ہفتہ آپ اس ویڈیو کے مطابق اپنی زندگی گزاریے اگلے ہفتے سے ہی آپ کو اس کے فائدے دیکھنا شروع ہو جائیں گے تو آج آپ لوگ یہ بھی جانو گے کہ ساتھ ایسی کونسی غلطیاں ہیں جن سے ہمارے گھر اور کاروبار میں برکت ختم ہو رہی ہے اور ساتھ وہ ایسے کونسے کام ہے جن کو ہمیں کرنا چاہیے جن سے ہمارے گھر اور کاروبار میں انشاءاللہ تبارک و تعالی برکت ہوگی گھر میں غریبی آنے کی ساتھ وجوات اور گھر میں امیری آنے کی ساتھ نشانی ہیں آج آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں تو جلدی سے آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں وہ ساتھ کام کونسے جن سے گھر میں غریبی آتی ہے اس کے بعد ہم جانے کے ساتھ ان کاموں کے بارے میں جن سے گھر میں امیری آتی ہے نمبر ایک جلدی جلدی نماز پڑھنا ناظرین آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ہم دور وقت بھی ادا نہیں کر پاتے اور ہماری برابر والے انسان پوری نماز مکمل کر کے مجھے سے نکل جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں یہ چیز اللہ کو بالکل نہ پسند ہے اللہ نے نماز میں سکون رکھا ہے اور ہم اس کو سزا کی طرح ادا کرتے ہیں کہ جلدی سے ختم ہو اور ہم اپنی گھر پر جائیں ایسا کرنے سے آپ کی گھر اور کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے ناظرین ہم اشاء اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں اور سکون سے ادا کریں نمبر دو وضو کی جگہ پیشاپ کرنا ناظرین جو ہمارے باترون بنے ہوئے ہوتے ہیں جس کو ہم غسل خانہ کہتے ہیں وہاں پر ہم لوگ غسل تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہمارے گھر کے کچھ لوگ ایسے لوگ ہیں جو غسل خانہ میں ہی پشاپ وغیرہ کر دیتے ہیں یا پھر جہاں ہم وضو کرتے ہیں وہاں پر پشاپ وغیرہ غلطی سے یا جانے انجانے میں کر دیتے ہیں اب غسل کے لیے وضو کرنا بہت ضروری ہے اب جہاں پر ہم غور کریں گے وضو کریں گے وہاں پر ہم پشاپ کرنا شروع کر دیں تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی گھر اور کاروبار میں برکت ہوگی جہاں تک میں جانتا ہوں کبھی بھی ایسا کرنے سے غرور کاروبار میں برکت ہوتی نہیں تو آپ یہ غلطی بلکل نہ کریں وضو کی جگہ پر یا پھر حسل خانہ میں کبھی بھی پشاپ نہ کریں نمبر تین خرے ہو کر پشاپ کرنا ناظرین جب بھی ہم لوگ کہیں باہر گومنے پر نکلی جاتے ہیں تو بعض دفعہ انجانے میں ہم لوگ کھڑے ہو کر پشاپ کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی ہم پیڑ کے نیچے بھی پشاپ کر دیتے ہیں کہ آپ یہ بات نہیں جانتے کہ پیڑوں پر اکثر جنات کا سایہ ہوتا ہے اگر ہم پیڑ کے نیچے پشاپ کرتے ہیں کھڑے ہو کر پشاپ کرتے ہیں اور اس پیڑ کے اوپر اگر جنات کا سایہ ہوا تو برکت تو دور کی چیز ہے آپ کی پوری نسلیں برباد ہو جائیں گی تو اب اس چیز کا بھی آپ لوگ دھیان رکھیں کھڑے ہو کر کبھی بھی پشاپ نہ کریں نمبر چار کھڑے ہو کر پانی پینا جو شخص بھی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی نمبر پانچ مو سے پھونک مار کر چراغ بجھانا ناظرین مو سے چراغ بجھانے سے آپ کے گھر میں نہوست آتی ہے چراغ کو ہمیشہ ہاتھ کی ہوا سے بجھائیں مو کی ہوا سے بجھانے سے آپ کے گھر کی برکت ختم ہو جائے گی نمبر چھے دانتوں سے ناخن کاٹنا ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ دانتوں سے ناخن کاٹنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ہم لوگ ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے وہ بڑے ہو کر جیسے ان کی عادت ہوتی ہے اسی طریقے سے اپنے ناخن کو دانتوں سے کاٹتے رہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں دانتوں سے ناخن پیٹ میں بیماریوں تو جاتی ہیں لیکن اس کے ساتھ گھر میں نہوست بھی آتی ہے اور گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے نمبر ساتھ دامن یا آستین سے مو ساف کرنا کبھی کبھی ہم کہیں باہر ہوتے ہیں ہماری جیب میں رومال نہیں ہوتا ہم لوگ مو وغیرہ دھو لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آستین سے یا پھر دامن سے اپنے مو کو پونچ لیتے ہیں یہ بھی ایک نہوست ہے ایسا کرنے سے بھی آپ یہ گھر میں نہوست یعنی کہ بے برکت ہی آتی ہے اور اس سے غریبی بہت زیادہ آتی ہے تو آپ لوگ اسی سے بھی بچے ناظرین یہ تو ساتھ ایسے کام تھے جن سے گھر میں غریبی آتی ہیں آپ وہ ساتھ کام بھی جان لیجئے جن سے گھر میں امیری آتی ہے جن سے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے نمبر ایک قرآن پاک کی تلاوت کرنا آپ اپنے گھر سے باہر نکلیے اور ایسے گھڑوں کو دیکھئے جہاں پر روزانہ صبح کو قرآن پاک کی لوگ تلاوت کرتے ہیں اور ان کے گھر کے محول کو دیکھئے اور ان کے گھر میں مالداری کو دیکھیں ان کے گھر کے محول بھی اچھے ہوں گے اور وہ آپ سے کہیں زیادہ امیری میں بھی ہوں گے یعنی کہ مالدار ہوں گے اور ان کی امیری کی وجہ یہی ہے کہ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ بھی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیجئے انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی نمبر دو پانچ وقت کی نماز ادا کرنا جو شخص بھی پانچ وقت کی نماز ادا کرے گا اس کے گھر میں برکت ہوگی یعنی کہ مالداری تو آئے گی انشاءاللہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں خوشحالی بھی بہت آتی ہے تو آپ نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں برکت کی فکر آپ نے دماغ سے نکال دیں اللہ آپ کی گھر میں ویسے ہی بہت زیادہ برکت دے گا نمبر تین اللہ پاک کا شکر ادا کرنا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم میری شکر گزاری کرو گے تمہیں میں اس سے زیادہ دوں گا تو اب جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوگی اللہ پاک آپ کو اس سے دگنا عجر اس کا دیتا رہے گا اور آپ کی گھر میں بہت زیادہ برکت بھی ہوگی نمبر چان غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنا آپ لوگ ایک بات سچ بتانا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس بار عید میں سے زکاة نکالی زکاة غریبوں گا کہ اس کو آپ جتنا نکالو کتنا ہی آپ کے پیسے برکت ہوگی کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ میں ایک لاکھ روپے کی زکاة نکال رہا ہوں تو یہ میرے پیسے میں کمی آئے گی نہیں بلکہ آپ اس چیز کو ازمال کہ دیکھنا اس بار آپ ایک لاکھ زکاة دوگے تو پھر اللہ آپ کو اتنا دے دے گا کہ اگلے عید پر آپ دو لاکھ زکاة دوگے یہ چیز میری خود کی آزمائی ہوئی ہے نمبر پانچ گناہوں سے معافی مانگنا چلتے پیٹھتے اڑتے بیٹھتے آپ استغفار استغفار کا ورد کرتے رہیں انشاءاللہ آپ جتنا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے اللہ آپ کو اتنا ہی زیادہ رزق میں اضافہ دے گا نمبر چھے ماباپ اچھا بڑھتا ہو اچھا سلوک جتنا آپ ماباپ کا کرو گے اللہ آپ سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا اللہ نے خود رشاد فمایا جس نے اپنے ماباپ کو رازی کر لی اس نے مجھے رازی کر لیا نمبر ساتھ صبح کو سویہ سین کی تلاوت کرنے سے اور شام کو سویہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے اب دنیا برکے وظیفے چھوڑ دو صبح کو اٹھو سویہ سین کی تلاوت کر لیا کرو شام کو مغرب کی وقت سویہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کرو اس کے علاوہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نمازوں کی پبندی کرتے رو انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت برکت ہوگی ناظرین کی چودہ کام ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو صحیح طریقے سے کرنے چاہیے انہی کی وجہ سے ہمارے گھر سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں تو آپ لوگ یہ چودہ کام خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں اس ویڈیو کو اور مسلمان تک شیئر کریں تاکہ کوئی بھی مسلمان یہ غلطی بالکل نہ کرے دعا ہے اللہ تعالیٰ رہا تعالیٰ ہم سب کی تنگ دستی و پریشانی کو دور کریں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرم نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرم کرلیں جزاکاللہ